نوزکا اور دوستو ہیں جوہرت اور بنگلہ دیش کے بیچ پہلا ونڈے مخابلہ کھیلا گیا اور یہ میچ بے حدی رومانچک رہا اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس رومانچک میچ کی پوری ہائلٹس بتائیں گے ساتھی میچ کا ٹرننگ پوائل بھی بتائیں گے تو پوری خبر جاننے کے لیے اس ویڈیو کون تک ضرور دیکھیں اور اگر آپ بھی ٹیم انڈیا کو سپورٹ کرتے ہو تو اس ویڈیو کو دل سے اکلائیت ضرور کریں دوستو توس ہار کر پہلے کھیلنے اتری بھارتی ٹیم کی شروعات اچھی نہیں رہی اور چھٹے اوور میں دیش کے سکور پر شکر دیون صرف سات رن بنا کر آؤٹ ہو گئے اس کے بعد کپتان روحید شرما اور ویرات کولی نے ٹیم کو سوالنے کی کوشش کی لیکن شاکی بل حسن نے گیارویں اوور میں دونوں کا آؤٹ کر کے بھارت کو زبردست چٹکا دے دیا شریف سیر نے کھیل راہل کے ساتھ چوتھے ویکٹ کے لیے تیتالیس رن جوڑے لیکن بیسے اوور میں آئیر کے آؤٹ ہونے سے بانوے کے سکور پر بھارت کو چوتھا جٹ کرو گا یہاں سے کھیل راہل نے واشنگٹن سندر کے ساتھ پانچویں ویکٹ کے لیے ساٹھ رنوں کی ساجداری نبھائی اور ٹیم کو ایڈیوڑ سو کے پار پہنچایا اس دوران راہل نے انچاس گندوں میں اپنا گیارویں ونڈے اچھے تک پورا کیا ہاناکہ 152 کے سکور پر سندر کے آؤٹ ہونے کے بعد بھارت نے چار رنوں کے اندر تین اور ویکٹ گوا دیئے شاکی بل حسن نے سندر کے علاوہ شاردل تھاکر اور دیپک چاہر کو آؤٹ کر کے بھارت کو خلاف پہلی بار ونڈے کی ایک پاری میں پانچ ویکٹ لینے کا ریکارڈ بنایا اس دوران عبادت حسین نے شہباز احمد کو بھی پاویلین بھیجا کھیل راہل نے ستر گندوں میں تیہتر رنوں کی بے حد امدہ پاری کھیلی لیکن چالیس میں آور میں 178 کے سکور پر عبادت حسین نے انہیں آؤٹ کر کے بھارت کو بہت بڑا جھٹکہ دیا دوستو اس کے بعد بیالیس میں آور میں 186 کے سکور پر محمد سراج بھی نو رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور بھارتی ٹیم 200 رنوں کے اندر آل اوٹ ہو گئی دوستو ایسا لگ رہا تھا کہ بانگلہ دیش 187 رنوں کے چھوٹے سے لکشے کو آسانی سے حاصل کر میچ کو اپنے نام کر لے گا لیکن ٹیم انڈیا کے گیند بازوں نے یہ ہونے نہیں دیا محض کو جیتنے کے لیے بھارتی گیند بازوں کو لگتار بانگلہ دیش کے وکٹ جھٹکنے تھے اور اس کی شروعات دیپک چہر نے کی چہر نے انیمز کی پہلی گیند پر نجمل شنطو کو سلپ میں کپتان روید شرما کے ہاتھوں کیج آؤٹ کرا دیا چہر نے ٹیم انڈیا کو شاندار شروعات دلائی اس کے بعد ٹیم انڈیا کے گیند بازوں نے لگتار کسی ہوئی گیند بازی کی اور بانگلہ دیش کے بلے بازوں کو آسانی سے رن بنانے نہیں دیے اس کے بعد دسویں اوور میں بھارت کو دوسری سفلتہ ملی سیراج نے انام الحاق کو واشنگٹن سندر کے ہاتھوں کیچ آؤٹ کرا دیا چھبیس کے سکور پر بانگلہ دیش کا دوسرا وکٹ گرا یہاں پر ٹیم انڈیا نے میچ میں پکڑ بنا لی تھی لیکن اس کے بعد بانگلہ دیش کے دو انبوی بلے باز لٹن داس اور شاکی بل حسن نے بانگلہ دیش کی پاری کو سنبھال لیا دونوں سوچ بوچ کے ساتھ بلے بازی کر رہے تھے اور اس میچ کو بھارت سے دور لے کر جا رہے تھے دونوں کے بیچ اچھی ساجداری بھی ہو گئی تھی ایسے میں یہاں پر بھارت کو وکٹ کی سخت ضرورت تھی اس کے بعد بیسویں اوور میں واشنگٹن سندر نے لٹن داس کا وکٹ جھٹک کر بھارت کی میچ میں واپسی کرا دی تیرسٹ گیندوں میں لٹن داس نے اکتالیس رن بنایا اس کے بعد چوبیسویں اوور میں واشنگٹن سندر نے شاکی بل حسن کو بھی آؤٹ کیا کولی نے ہوا میں اچھال لگاتے ہوئے ایک خاصی شاندار کیچ لپکا شاکی بلہ تیس گیندوں میں انتیس رن بنا کر آؤٹ ہو گئے بانگلہ دیش کے دونوں سیٹ بل لباز آؤٹ ہو چکے تھے اور اب دو نئے بل لباز کریس پر موجود تھے لیکن اس کے بعد مشفق الرحیم اور محمود اللہ نے بانگلہ دیش کی پاری کو سنبھالا اور دونوں کے بیچ تیتیس رنوں کی سجداری ہو گئی تھی اور میچ بھارت کے ہاتھ سے جا رہا تھا لیکن پھر پیتیسویں اوور کی آخری گیند پر لارڈ شاردل تھاکور نے محمود اللہ کو لپی ڈابلو آؤٹ کر دیا وہاں پھر اگلے اوور کی پہلی گیند پر محمد سراج نے ایک زبردست گیند ڈال کر مشفق الرحیم کو کلین بول کر دیا اس طرح بھارت نے دو گیندوں میں دو وکیٹ حاصل کر میچ کو پوری طرح سے پلٹ دیا اب یہ میچ بھارت کے پکش میں آ گیا تھا اس کے بعد بنگلہ دیش کو انتالیس سویں اوور میں دو جھٹکے لگے کلدیب سین نے انتراشتری کریئر کے ڈیبیو میچ میں ایک اوور میں دو وکیٹ لیے بنگلہ دیش کا سکورڈ نو وکیٹ کے نقصان پر ایک سو چھتیس رن ہو گیا تھا بنگلہ دیش کو اب بھی جیت کے لیے کیاون رنوں کی ضرورت تھی اور ہاتھ میں صرف ایک وکیٹ تھا ایسے میں بھارت کو یہ میچ آسانی سے جیت جانا چاہیے تھا لیکن اس کے بعد جو ہوا اس کی کسی کو بھی امید نہیں تھی یہاں سے مہدی حسن مراز نے شاندار بلے وازی کی اور لگتار رن بناتے رہے وہیں ان کو مستفیز و رحمان کا بھی اچھا ساتھ ملا ایک تالیسویں اوور میں مہدی حسن نے کلدیب سے ان کو آڑے ہاتھوں لیا اور اوور میں دو چھکے جڑ کر چودہ رن بٹو رہے بھارت کو اس کے بعد مہدی حسن کا وکیٹ مل جاتا لیکن کیل راہل اور واشنگٹن سندر نے بڑی غلطی کر دی اس میچ میں ٹیم انڈیا کے لیے وکیٹ کیپنگ کر رہے کیل راہل نے حسن کا کیج چھوڑ دیا اگر راہل یہ کیج لپک لیتے تو بنگلہ دیش کی پاری یہیں ختم ہو جاتی تالیسویں اوور کی تیسری گین پر حسن نے شارڈل ٹھاکر پر زور سے شاٹ مارنے کی کوشش کی لیکن گین بلے اور کنارہ لے کر ہوا میں گئی راہل نے کیج لپکنا چاہا لیکن گین ان کے دستانوں میں آ کر نیچے گر گئی وہیں اس کے بعد اگری گین پر پھر سے گین ہوا میں چلی گئی تھی لیکن فیلڈر واشنگٹن سندر نے کیج کو جج ہی نہیں کیا اور کیج ڈروپ کر بیٹھے سندر نے یہاں پر بہت بڑی غلطی کی جس وجہ سے روحید شرما بھی کافی زیادہ غصہ ہو گئے تھے کیل راہل اور واشنگٹن سندر کی یہ دو غلطیاں ٹیم انڈیا پر کافی زیادہ بھاری پڑ گئیں کیونکہ اس کے بعد مہدی حسن نے طوفانی بلے بازی کی اور اپنی ٹیم کو میچ جتا دیا مہدی حسن نے مستفیض و رحمان کے ساتھ آخری ویکٹ کے لیے ارچہ تک یہ ساجداری نبھائی بانگلہ دیش نے اس میچ کو ایک ویکٹ سے اپنے نام کر لیا اور سیریز میں ایک شنے کی بڑھت بنا لی مہدی حسن نے 38 رنوں کی میچ جتا اپاری کھیلی تو دوستو آپ کے حساب سے اس میچ کا ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا ہمیں کمنٹ کر ضرور بتائیں